اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اسی موضوع سے متعلق نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شپارش کرے یقول السیام روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو کہنے کے لیے قوت گویائی دے گا بولنے کی طاقت دے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو روزہ کہے گا اے ربی اے میرے پروردگار کہ میں نے اس مسلمان کو اس مومن بندے کو تیرے دن میں کھانے سے اور خواہشات سے روکے رکھا اس نے صبر کیا تو مجھے اس کا شپارشی بنا دے میری شپارش کو اس کے حق میں قبول کر لے ویقول القرآن اور قرآن کہے گا رات میں اٹھتے یہ پوری پوری رات یا رات کا بڑا حصہ یا کچھ حصہ جو ہے وہ رات میں قرآن پڑتا تھا تحجد پڑتا تھا اس میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا فشفع نے فیہی تو اس کے بارے میں میری شپارش کو قبول فرما فیو شفعانی نبی کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شپارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو quer تو quہ موسیقی 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 موسیقی